موسیقی 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 جی دھاندی تھی جی دھاندی تھی ہم خود اس کے وقت میں آپ کے دسمل فیلیر کا رتیجہ دھاندی تھی یا لوگوں نے ووٹ نہیں دیے ووٹ چوری ہو گئے کیونکہ متحدہ قومی مومنٹ کے دوران جب التحاف حسین ہوتے تو ہمیں پتہ ہے جو ٹوالنگ سیشنز پر چھاپا مار کے اور ٹھپے لگوایا کرتے تھے تو اب متحدہ قومی مومنٹ نے تو یہ نہیں کیا تو آپ کے ساتھ یہ زیادتی کیوں اتنی دسمل فیلیر مطلب ایک بھی سیٹ نہیں کیوں دیکھئے ہم جب الیکشن کیمپین میں گئے تو ہم نے کہا ہم تو سب جیتیں گے جہاں جہاں سے ہم نے کھڑے کیے تھے لوگ لیکن ہمیں پتہ تھا کہ ہم سب نہیں جیتیں گے اور پھر آپ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کریں بیس اور کہیں گے ہم تو صرف دس جیتیں گے آپ کو تو سب کوئی کہنا ہوتا جیتیں گے لیکن ہمیں یہ بھی پتہ تھا کہ ہم ایسا نہیں ہیں کہ ہم سب ہاریں گے خدا نخواستہ ہم جو ہے وہ ان میں سے اچھی خاصی سیٹیں جیتیں گے اور نو بچ کر سولہ منٹ پہ آپ الیکشن والے دن نو بچ کے سولہ منٹ پہ ہمارے تین ریزرٹس چلے ہیں ٹی وی پہ نو بچ کے سولہ منٹ ہمارے پاس ویڈیوز ہیں ہمارے پاس اس کی ڈیرڈیڈ ہزار اکتیس اکتیس پولنگ ایشنوں پہ اسٹیشنوں پہ بیس بیس پولنگ اسٹیشنوں پہ سات سات آٹھ ایٹ ہزار ووٹ تھے اور ہم ہمارے کائنڈیڈیٹ ڈیرڈ ڈیرڈ ہزار پونے بہنے دو ہزار ووٹوں سے آگے تھے اس کے بعد آر ٹی ایس سسٹم ختم ہو گیا ملک میں اندھیرہ چھا گیا کولو سے اور افوانستان کے بورڈر سے ریزرٹ آ گئے تین تین چار چار دنوں تک کراچی کے ریزرٹ نہیں آیا اور جس جگہ سے صرف بیس پولنگ اسٹیشنوں پہ آٹھ ہزار ووٹ مل رہے تھے لوگوں کو وہاں پر تین سو پولنگ اسٹیشنوں پہ اگلے دن سات سو ووٹ ملے اور اس طرح سے ساری سٹیٹیں چلی گئیں یہ کیسے ہوا یہ کون کر رہا تھا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ متحدہ قومی مومنٹ کر رہی تھی اگر آپ کو ویڈیوز موجود ہیں تو کون کر رہے تھے یہ کہاں سے آئے یہ لوگ کہاں سے اتنے ووٹ ہوئے اور کدھر گئے ووٹ کے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کس کو کہہ رہے ہیں کس کو اشارہ دے رہے ہیں جو الیکشن کے انتظامات کرنے والے لوگ تھے آثورٹیز تھیں ہم تو انہوں نے یہ کیا نا پولنگ ایجنٹس کو باہر نکال کر اور لوگوں کو باہر نکال کر پولنگ ایجنٹ سوہ نو بجے سارے پولنگ اسٹیشن باہر ہو گئے پولنگ ایجنٹ باہر ہو گئے ان کے سامنے ڈبوں کی گنتی نہیں ہوئی ڈبے اٹھا کر آر او کے پاس لے جائے گئے تاکہ جا کے آر او سے جا کے ریزلٹ لے لو اور آر او کے پاس جب ریزلٹ آئے تو یہ وہاں گئے کیونکہ یہ بہت دفعہ آ گیا کہ اتنی غیر جانب دارانہ الیکشنز تھی اور اتنی زبردست پولنگ ہوئی کہ دیکھیں تحریک لبیت پاکستان جیسے بھی دو سیٹیں جیت گئی تو اتنی غیر جانب دارانہ میں آپ کا یہ الزام آپ کو لگتا ہے کہ مطلب ثابت کر سکتے ہیں کیونکہ بات تو آپ لوگ کرتے ہیں لیکن یہ ڈسمن فیلیر کا نتیجہ نکلا اس کے تو دقسان آپ ہی کی پارٹی کو ہوا نا دیکھیں سنہ میرے پاس کوئی حکومت کی مشینلی تو ہے نہیں نہ میرے پاس اتنی اتھارٹیز ہیں نہ میرے پاس اتنی پاور ہے کہ میں آج جو ہے وہ اس موجودہ جن لوگوں نے بھی کام کیا ہے جو آج حکومت وقت ہے اور جو سارے انظام ہیں میں اس نظام کے خلاف جا کر کوٹوں میں چیزیں نکال کر ثابت کر دوں یا چیزیں نکال دوں ہزاروں انسان انوال ہوئے ہیں جن کو پولنگ ایجنٹ کمرے سے باہر کر دیا گیا اور دبے جمع کر دیا گیا کاؤنٹنگ تمہارے پاس تو جس ووٹ کی کاؤنٹنگ آپ اس کے پولنگ ایجنٹ کے سامنے نہ کریں اس ریزلٹ کو میں اور کیسے ثابت کروں کبال صاحب یہ اگر ہم اس طرح ہتیار دے دیں گے ہم کہیں گے انصاف ہی نہیں ہے اس ملک میں تو ہم کوشش ہی نہ کریں یہ تو کالت ہے کہ آپوزیشن جمعاتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں ہمٹوڑا حکومتی مشینری تو ان کے پاس بھی موجود ہے وہ بھی کوٹ نہیں جا رہے وہ تو بچارے عوام کے پاس آگئے ہیں اپنا ووٹ کا حق دلوانے تو آپ تو عوام آپ نے اتنا اچھا پاور شو کراچی میں پچھلے دنوں کیا ہے تو ظاہر ہے آپ کی ایک فالوئنگ ہے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ کوئی آتھورٹی نہیں ہے لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں لوگ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں آپ ثبوت دیں بات کو ختم کریں ہم نے ہار نہیں مانی جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ پی ایس پی الیکشن اس بطرین اس برے طرح سے الیکشن ہروانے کے بعد پی ایس پی ختم ہو جائے گی آج پی ایس پی دوہزار اٹھارہ کے الیکشن والے دن سے الحمدللہ زیادہ مضبوط ہے آپ نے خود جلسے کا حوالہ دے دیا گیارہ پارٹیز کا جلسہ ایک طرف اسی گراؤن میں ہماری اکیلی پارٹی کا جلسہ ایک طرف دنیا نے دنیا نے اپنی کیمروں کے آنکھوں سے دیکھا کہ لوگ میرے پاس نہ وزیر آدم ہے نہ وزیر آلہ ہے نہ میر ہے نہ کانسلر بھی نہیں ہے میرے پاس آج ایک اور پھر اگر کراچی کے ساری زبانے بولنے والے لوگ ہماری کال پر جمع ہو رہے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ کام اس طرح کروا لیا ہے بازگرش ہمیں سنائی دیتی رہی کہ ایک اور اوورویو یہی تھا کہ جو آپ کو لائے تھے انہوں نے وہی نشستیں جو آپ سے وعدہ کی تھیں کیونکہ انیس ایڈوکیٹ صاحب نے ایک دفعہ ٹیلیویزن انٹرویو میں فرمایا کہ جو آپ کے ساتھ وعدہ ہوا تھا وہی سیٹیں ہیں جنہوں نے بات کی انہوں نے تمام طرح سیٹیں پی ٹی آئی کو دے دی تو یہ پی ٹی آئی کراچی کے سب سے بڑی جماعت بھی بن گئی پھر تو یہ اس میں کتنی صداقت ہے کیا یہ آپ بطلب عریض صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کراچی سے چودہ ایم این اے منتخب ہوئے پی ٹی آئی کے منتخب نہیں ہوئے منتخب کرائے گئے عوام نے کرائے نا میں کوئی عوام نے نہیں کرائے انہوں نے کرائے ہیں جو آپ کو لے کر آئے ہیں ان کے بارے میں آپ کو آئے میں کرائے تھے پھر انہوں نے ہمیں آخری نمبر پر رکھ دیا ان کو پہلے نمبر پر رکھ دیا سنہ صاحبہ بلکل جو ہم سے کسی نے کوئی سیٹو کو عبادہ نہیں کیا تھا بلکل ہم سے کسی سے کوئی نیگوشیشن سیٹو پر نہیں چل لی تھی بلکل میں اس والی بات کو بلکل رد کرتا ہوں ایسی کوئی بات نہیں کہ ہم سے کوئی بات دوسری بات یہ جو ہوا ہے میں اگر آپ کہیں گی تو یہ جو ہوا ہے میں اس کے اوپر ایک بلکل نیوٹرڈ انیلیسس دے سکتا ہوں کہ یہ ہوا کیا ہے میں یہ دے سکتا ہوں آپ اگر کہیں گی تو میں یہ ضرور بتاؤں کہ ہوا کیا ہے کیوں ہوا ہے اور آپ اس سے اگری کریں میں آپ کی بات بھی سنوں گی لیکن ایک دفعہ میرا ایک اور سوال سنیں کیونکہ دیکھیں جو آپ کی پارٹی ہے اس کے محمود رزاق صاحب کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ میں انہیں بلوا کر کہا کہ چار سیٹیں لے لو لیکن پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم سے ایجسمنٹ کر لو کیا یہ آفر ہوئی تھی مصطفیٰ کمال صاحب اور نہ مانگے پر کیا الیکشن میں ایک بھی نشست نہ جیتنے کی بھی یہ آپ کو سزا ملی ہے دیکھئے سنہ صاحبہ ہم جوہے وہ یہ دس دس طرح کی لوگ باہر نکل کر دس طرح کی باتیں کرتے ہیں جو خود لوگ کسی کو بھی کچھ بھی بلیم لگا دیں کہ بھئی یہ کہا تھا کوئی بھی اپنی حقیقت اصل بات بتانے نہیں بتائے گا کہ ہم نے اس نے کیا زیادتی کی ہے یہ سب باتیں وہ باتیں جس کا ریالیٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے تو اصل بات کیا ہے مصطفیٰ صاحب اصل بات کیا ہے کیونکہ یہ آپ کے پارٹی کے لوگ ہیں یہ میرے تو نہیں ہیں مطلب کوئی آنگس تو نہیں ہے محمود عبدالرزاد نے یہ والی بات کب کی لیکن جو میرے پاس سوٹ ہے سنا ہوں آپ کو سنیں گے انہوں نے کہا تھا کہ چار سیٹے ہم آپ کو دیتے ہیں باقی سیٹوں پر آپ پی ٹی ای سے اور امکم سے عجیسمنٹ کر لیں چار سیٹے وہ دیتے ہیں وہ ڈلیں نہ نہ لیں آپ کو چار سیٹے مل جائیں گے آپ کو یہ سار بہت بڑی بات کر رہے ہیں آج آپ آپ صحیح کہہ رہے ہوں گے میں نہیں کہہ رہا لیکن انیس ایڈوکیٹ صاحب تو ہماری پارٹی چھوڑ چکے ہیں دوہزار اٹھارہ کے بعد لیکن انہوں نے کہا تو ہے نا بات لیکن میں اپنی بات کر رہا ہوں اگر کسی نے آفر کی ہوگی تو مجھے کی ہوگی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے کسی نے کوئی آفر نہیں کی دیکھا دیکھیں ہوا کیا ہے دیکھئے ہم سب کو پتا ہے کہ الیکشن سے پہلے اسٹیبلشمنٹ کی اور نواز شریف صاحب کی پی ایم ایل این کی لڑائی تھی ٹھیک ہے نواز شریف صاحب کی اور ہمیں پتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ تعلقات اچھے تھے نواز شریف صاحب نے جب شہباز شریف صاحب کو اختیارات نہیں دی ان کو اپنے پیچھ اٹ کر ان کو آگے نہیں کیا تو پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کی جو ہے وہ لوٹری لگی ہے دیکھئے پنجاب سوہ نو بجے جب سنٹل پنجاب اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے سب اور یہ بالکل تجزیہ ہے اس کو جو لوگ کچھ لوگ خاموچ رہیں گے کچھ لوگ اس پہ ناراض ہوں گے کچھ لوگ اس کو صحیح کہیں گے لیکن یہ میں بالکل جینمن آپ سے تجزیہ کر رہا ہوں جبکہ ہم اس میں وکٹم ہیں جب سوہ نو سوہ نو بجے پتا چلنے لگا کہ بھی سنٹل پنجاب میں لوگ جو ہے وہ ڈبوں کو نہیں اٹھانے دے رہے وہاں پر کھڑے ہوگا وہاں پر پی ایم ایل این جیتی چلی جا رہی ہے پورا سنٹل بنجاب پی ایم ایل این جیت گئی تو پھر یہ اس وقت یہ خطرہ لاکھ ہو گیا ہوگا ملک میں کہ بھئی اگر یہی سارے معاملات رہے اور کل کو جو صبح اگر پی ایم ایل این کی میجورٹی آ جاتی ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ بڑے مسائل ہیں پی ایم ایل این کی گورنمنٹ بن جائے کہ نواز شریف صاحب دوبارہ جو ہے وہ پاور میں آ جائیں گے تو وہ جو لڑائی ہے جو لڑائی شروع ہو گئی تھی عدلیہ کے زمانے سے چیزوں سے وہ تو پھر بڑی بیانک شکل اختیار کرے گی میں سمجھتا ہوں کہ وہیں پر کئی فیصلہ ہوا ہے کہ بھئی جہاں جو ہے اس کو روک دو اور جو جو کچھ ہو سکتا ہے کر گزرو اور اس کر گزرے میں چونکہ کراچی جیسے کہتے ہیں ایک یتیموں کا ایک شہر ہے اسکیپ گوٹ ہے یہاں پر اس کو آرام سے یہاں پر کوئی پہاڑا پہ نہیں چڑ جاتا یہاں پر کوئی ہتھیار نہیں اٹھا لیتا تو اس شہر کے جو پی ایم ایل 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 پی ایل پی ڈی آئی کے کینڈیڈیٹ گھر جا کر سو گئے تھے ان کے گھر والوں نے ان کو صبح ساکتا ہے یہ بہت بڑی بات کر رہے ہیں آپ کے سینڈر پنجاب میں سویپ کر رہی تھی نون لیگ اور اس کی بنیاد پر تمام پارٹیز کی قربانی دے دی گئی یعنی کہ پاک سر زمین پارٹی بھی جیت سکتی تھی لیکن ووٹنگ رکوا دی گئی اس لیے کیونکہ نون لیگ کی حکومت نہ بن جائے اتنا خوف دیکھیں جی میرا تو تجزیہ یہی اگر شاید پی ایم ایل 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 جو وہاں سے نہیں جیتتی ہے پورے پنجاب سے پی ڈی آئی جیت رہے ہوتے پی ڈی آئی والے جیت رہتے ہیں تو کراچی میں بھی ہمیں کچھ نہ کچھ سیٹیں مل جاتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ میں روکتی ہوں آپ کو کیونکہ میں جب ہی حضم کرنے کے لئے تھوڑا سی ٹائل جائے چھوٹی سی بریک لیتے ہیں وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو کچھ اور گفتو کریں گے پی ڈی آئیم کا حصہ ہو سکتے تھے مصطفیٰ کمال صاحب کیوں نہیں ہے اس پر بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہے مصطفیٰ کمال صاحب کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے مصطفیٰ صاحب آپ کا جو چہرہ ہے وہ ہر کراچی والے کے لئے ایک بلیسنگ لگتا ہے کیونکہ آپ نے ظاہر ہے کراچی کا بالکل نقشہ تبدیل کر دیا یہاں پر منصوبے ہوتے ہیں بنتے ہیں وعدے ہوتے ہیں کرزے کی بات ہوتی ہے پیسے دینے کی بات ہوتی ہے لیکن یہ صرف جلسوں اور دعووں تک یا کاغذات تک ہی ریسٹرکٹڈ رہتی ہے تو یہ بتائیے گا یہ فرمائیے گا کہ آپ کے دماغ میں کراچی کے لئے جو پلان ہے اس کو ان ایکشن کرنے کے لئے کیا کرنا کی ضرورت ہے دیکھ اس کو ان ایکشن کرنے کے لئے اٹھارنی ترمیم کے بعد جو اختیارات اور وسائل صوبوں کو ملے ہیں اٹھارنی ترمیم کے بعد صوبائی خودمختاری کے نام پر وہ اختیارات اور وسائل صوبائی خودمختاری والے آ کر وزیرالہ ہاؤس میں آ کر پارک ہو گئے اس اختیارات اور وسائل کو نیچے ٹرکل ڈاؤن ہونا ہے جب جب جا کر صوبائی خودمختاری کا خواب شرمندہ تعبیر ہوگا اور این ایف سی ایوارڈ میں جو پیسہ آتا ہے وہ وزیرالہ آفز میں آ کر پارک ہو جاتا ہے اس کے بعد نیچے ڈسٹرک کو پی ایف سی ایوارڈ دینے کی ضرورت ہے یہ دو چیزیں جب تک آپ نہیں دیں گے میں ملک کی بات کر رہا ہوں اس میں کراچی شامل ہو جاتا ہے ملک کے لوگوں کی تقدیر قسمت اس کے مسائل نہیں ہلو سکتے ہمارے ملک میں پہلے وزیر آزم ڈکٹیٹر ہوتا تھا اس کے بعد سارے اختیارت وسائل ہوتے تھے اٹھارویں ترمیم کے بعد چاروں صوبائی وزراء آلہ یہ جبہوری ڈکٹیٹرز ہو گئے ہیں یہ اٹھارویں ترمیم کی صوبائی خودمختاری نیچے ٹرکل ڈاؤن ہو ہی نہیں ہے اس کو گوٹوں تک جانا ہے اس کو شہروں تک جانا ہے اس کو ڈسٹیج تک جانا ہے یہ ایک تو یہ بات ہے اور اس کا جو ہمارے پاس جو ہم اگلی بات کر رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی ساری پارٹیز یہ کہہ رہے ہیں نا ان کا الیکشن چورا لیا گیا تو بھئی سب ملکر حکومت اور بزیر والے بلکر ایک پوائنٹ پر کیوں نہیں اتفاق کر لیتے ہیں کہ بھئی آو اگلا ایسے قانون بنا دیں ایسے الیکٹورل ریفارم کر دیں کہ کوئی بھی چاہے تو اس الیکشن کو جو ہے کو نہیں ریک کر سکے وہ نہیں کرے کیونکہ میں سمجھتا ہوں سب نے بیک اینڈ بیک ڈور سے اپنی کوئی نہ کوئی جو ہے وہ اپنا دروازہ کھلا رکھا ہوئے سیٹنگوں میں لگے ہوئے ہیں جس جس کی سیٹنگ بنتی چلی جائے گی وہ سسٹم کا حصہ بدنے چلے جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے آج جو جمہوریت کو نقصان ہے یہ کسی بہار والے سے نہیں جمہوری سیاستدانوں کے ذریعے کسی نقصان ہے آپ سیٹنگ کی بات کریں مصطبا صاحب تو مجھے ذرا تھوڑا سا اس پہ آنے دیجے سیٹنگ کی بات اگر آپ نہیں کی ہے تو فاروق ستار صاحب کا کہنا تھا کہ آپ کی جو ملاقات کروائی گئی اس کے بعد آپ لوگوں نے ایک بازابتہ پریس کانفرنس کی دونوں نے کٹھے مل کے اس کے بعد آپ لوگوں نے اتحاد کا بھی اعلان کر دیا اس کے بعد جو آپ دوسرے دن یہ بات پلٹ گئی یو ٹرن ہو گئی اس کے بعد وہ فاروق ستار صاحب کہتے ہیں کہ ایک مطلب ایک بعد میں انہوں نے ایسا کہا ہے کہ یہ ملاقات اور پریس کانفرنس کے جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ کسی تستیسرے فریق نے آپ لوگوں کو بلا کے ایک سیف ہیون یا سیف ہاؤس میں آپ لوگوں سے بات کی اور آپ لوگوں کو کہا کہ آپ لوگ ایک ہو جائیں اور اس کے بعد اس پریسر میں وہ ایک ہو گئے لیکن وہ ہو نہیں سکے پھر وہ چلے گئے اس بات میں کتنی صداقت ہے کیونکہ یہ سیٹنگ والا معاملہ ہے سر موجز سانہ بی بی یہ بتائی پاکستان میں کون ہے جس کی ملاقات نہیں ہوتی مجھے ایک آدمی بتایا جس کی ملاقات نہیں ہوتی یہ تو عجیب سی بات ہے پاکستان بھئی میں بتا رہا ہوں کہ تو آپ کہہ رہے کہ ہوئی تھی نہیں میں تو اللہ علیہ لحلان کہتا چلا ہو میری تو میری تو مذاقرات میری تو ملاقاتیں ہوتی ہیں بھئی ہمارے پاس اس شہر سے جب میں آیا تھا ساڑھے پانچ سو ماہ میرے پاس آئیں جن کے بچے لا پتا تھے تو وہ میں عبدالسطہ ریدی سے تو مذاکرات نہیں کروں گا وہ میں رمضان چھیپا سے تو مذاکرات نہیں کروں گا تو ہم نے تو بھائی بات کی اس شہر کا کیس لڑا ہے نا تو جن کے جن سے کیس لڑنا ہے جن سے بات کرنی ہے اللہ کا شکر ہے کہ آج اس میں سے ساڑھے چار سو لوگ ماں کو بچے لا پتہ بچے واپس ملیں تو وہ ایدی سینٹر میں تو نہیں تھے وہ لوگ تو یہ تو بڑی عجیب سی باتیں کو یہ بات کرتا ہے تو اب تو یہ چیزیں بڑی عام ہو گئی ہیں تو یہ کون ایسا کو جس سے جو نہیں ملتا جو بات نہیں ہوتی تو ہماری بھی ہوتی ہوئی ملاقات ہماری بھی باتیں ہوتی ہوگی لیکن فارس حتیال رہے ہیں ان کے چاہیے کہ وہ نام بتائیں ایڈرز بتائیں چیزیں کریں تو آپ کہہ رہے ہیں آپ کی بہت ساری ملاقاتیں ہوئی ہیں لیکن یہ جو ملاقات کی بات کر رہے ہیں یہ نہیں ہوئی ہے یا یہ بھی ہوئی ہے ان ملاقاتوں میں سے ایک ملاقات میں آپ کو سیریس Bedars باتھاؤں یہ بھی سبجیڈ on from تو میری اس بات سے بھی کیا فرق پڑتا ہے جو فارض اتار آج وہ خود کہاں ہیں ان کی پارٹی کہاں ہیں یہ مسئلہ کیا اس سے کیا فرق پتا ہے لوگوں کو میں تو اس بات میں موگ آن کرنا چاہتا ہوں میں اس میں بس کومنٹی نہیں کرنا چاہتا یہ بتائیں کہ پنجاب میں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں جو طرح منظر آپ کے سامنے ہے کہ مضاعمت کی جو سیاست ہے وہ اپنی آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے اب اس وقت ملک میں آپ دیکھیں تو سیاست دو دھڑوں میں تقسیم ہو گئی ہے مصرح صاحب یہ بڑی کلیر ہو گیا ہے بات یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی ایک طرف پی ٹی آئے ہے اور دوسری طرف ہے اپوزیشن آپ حکومت کا حصہ بھی نہیں ہے آپ پی ٹی ایم کا بھی حصہ نہیں ہے تو مجھے یہ بتا دیں کہ کیا آپ سے انہوں نے رجوع نہیں کیا یا آپ افورڈ نہیں کر سکتے یا بہرحال فیلال آپ یہ نہیں چاہتے کہ آپ اس طرح کا نیرٹیو جو انٹی اسٹیبلشپن نیرٹیو ہے اس پہ آپ نہ آ جائیں کیونکہ ظاہر ہے پی ٹی ایم کا ایک بڑا انٹی اسٹیبلشپن نیرٹیو ہے تو فیلال آپ یہ افورڈ نہیں کر سکتے یا آپ کی خود کی آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا کوئی پلان نہیں ہے کیونکہ آپ اور جماعت اسلامی دونوں ایک ایسے بیچ کا رستہ دھون رہے ہیں جو اگزسٹ ہی نہیں کرتا کیونکہ آپ لوگ اکیلے اکیلے بات کریں پی ڈی ایم اگر حکومت کے خلاف ہے تو آپ ایک تحریک کیوں نہیں چلاتے کراچی سے کشمور تک جو تباہی بربادی ہے اس کے ذمہ دار 99 فیصد پاکستان پیبلز پارٹی ہے بارہ سالوں سے اس کی حکمرانی ہے وہ اس پی ڈی ایم کی تحریک کا ہراول دستہ ہے وہ میزبان ہیں وہ بہت ساری جگہوں پہ ریولوشنری باتیں کر رہے ہیں بھئی امران خان پورے ملک کے لیے برے ہوں گے ان کی گورمنٹ ہوگی بھئی آج کراچی سے کشمور تک کٹے کاٹ رہے ہیں ویکسین نہیں ہے بچے مر رہے ہیں پینے کا پانی نہیں ہے جوب نہیں ہے ساری ٹرانسفر پوسٹنگ تباہی بربادی ہے خاک اڑڑا یہ سندھ میں سندھ 8342 ارب روپے سندھ حکومت نے دس سالوں میں خرد کی ہے 8342 ارب روپے اس کے بعد اگر وہ سندھ کے لوگ جو سندھ کے لاول بکٹا زرداری صاحب اسٹیج پر کھڑے ہو کر کسی حکومت کے خلاف انقلاب کی باتیں کر رہے ہیں تو اور میں جا کر ان کے انقلاب کی باتوں میں آ جاؤں یہ تو بڑی منافقت والی بات ہے تو اس لیے میں پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہوں جو پارٹ آف دی پرابلم ہے وہ پارٹ آف دی سلوشنز ہو کیسے سکتے ہیں ایک تو یہ والی بات ہے دوسری بات ہے کہ آپ میرا یہ ماننا ہے آج امران خان صاحب کی گورنمنٹ چلا ہی پیپلز پارٹی رہی ہے پیپلز پارٹی چلا رہی ہے گورنمنٹ امران خان صاحب کی اس دھائی سالوں سے بی ٹی آئی کی گورنمنٹ یہ سب جو بہار نظر آتا ہے یہ سب نورہ کشتی ہے یہ سب اپنی اپنی فیس سیونگ اور اپنے اپنے لوگوں کو بحقب بنا رہے ہیں آج پیپلز پارٹی اپنا فیصلہ کرے گی امران خان صاحب کی گورنمنٹ چلنے سکتی تو وہ سب یہ ڈرامے بازی ہے چیزوں کو جاننے کے باوجود میں اس پیپلز پارٹی کے ساتھ اسٹیش شیئر کروں ہاں وہ یہاں پر ایکٹل ریفارم کر دیں وہ ڈیولوشن آف پاور کریں وہ جہاں پر ان کی حکمرانی ہے وہاں تو صرف کریں میں اگلے دن جا کر کھڑا ہوں گا ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا لیکن وہ امران خان کو برا بلا کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو برا بلا کہہ رہے ہیں سندھ میں بارہ سالوں سے یہاں پر وہ ظلم کر رہے ہیں لوگوں کے اوپر لیکن صرف امران خان صاحب اور ان کی حکومت کو برا بلا نہیں کہہ رہے ہیں وہ ایک ادارے کو برا بلا کہہ رہے ہیں نام لے کر کہہ رہے ہیں مصطفی صاحب اب دیکھیں نا آس میں تھا جو پارٹی کی سلوشن نہیں ہے پرابلم نہیں ہے وہ سلوشن نہیں ہے صرف میرا سوال ہے میرا سوال ہے سینٹ کے الیکشن میں کس کے کہنے پر انہوں نے اپنے مخالف سینٹروں کو چیئرمن کو جتوایا پاکستان بھی کس پارٹی زنداری صاحب نے بلکل وہی میں کہہ رہا ہوں تو یہ تو بڑی بنافقت یہ تو بڑی بنافقت والی بات ہے میں یہی تو کہہ رہا ہوں نون لیگ بھی تو میاں نواز شریف صاحب کوٹ پین کے ممو گیٹ کے خلاف چلے گئے تھا یہ سازش بنتے رہتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں اس وقت بھی کوئی سازش ہو رہا ہے اور پھر اگر یہ پی ڈی ایم کھڑی ہوگا آپ کو میں ایک ایک دیکھیں کتنی آسانی سے ہم بھول جاتے ہیں دیکھئے نواز شریف صاحب کے چھپن ہزار کانسلر تھے جب یہ پی ڈی ایم کی حکومت آئی ہے پی ڈی ایم کی حکومت نے ایک جنبش قلم سے ان کے چھپن ہزار لوگوں کو الیکٹڈ لوگوں کو گھر بھیج دیا دھائیس سالوں سے وہ دھائیس سال کا ٹینئور باگتہ دھائیس سالوں سے وہ کوٹوں کے چکر لگا رہے ہیں نواز شریف صاحب پی ایم ایل ایم یہ تو کہتی ہے ہر جلسے میں کہ مجھے کیوں نکالا لیکن ان کے اور ان کو تو نکالا بھی کوٹ کے ذریعے ہے وہ ٹیور صحیح غلط لیکن پھر ایک پروسس کیا ان کے چھپن ہزار الیکٹڈ کانسلروں کو نکال دیا پی ڈی ایم کے پورے جلسوں میں ایک جملہ نہیں ہے ان کے لئے کہ بھئی ان کو کیوں نہیں نکالا یہ منسٹ ہے ہمارے لیڈروں کا کہ اپنے نیچے ناک کی نیچے وہ اختیارات اور وسائل کسی اپنے آدمی کو بھی نہیں دینا چاہتے ان کے ساتھ میں کیسے جاگر کھڑا ہو جاؤں لیکن مصطفی صاحب پھر کیا جماعت اسلامی کے ساتھ بھی نہیں کھڑے ہوں گے تو یہ آپ کو کیا لگتا ہے آپ کی جو ڈی ایڈ کی مسجد جس کو کہتے ہیں معذرت کے ساتھ لیکن وہ کیسے سوائید کرے گی آپ نے تو اس کو اور آگے لے کے جانا ہے نا دیکھیں ہم اپنے آپ کو کانسولینڈیٹ کے یہ کیا ہے ہم نے اس کو سٹرونگ کیا ہے ہماری کسی سے نہ لڑائی ہے نہ کسی سے دشمنی ہے نہ پی ٹی آئی سے ہے جو ہمارا ایک نیرٹیب ہے جو ریفارم پر دیکھیں کسی نعرے پر مجھے نہیں جانا اس ملک کو ہمارا یہ ماننا ہے کہ آپ اب اس نظام کو مزید نہیں گزیٹ سکتے اس میں اگر فرشتے بھی آ جائیں تو ڈیلیور نہیں کر سکتے آپ کو اس نظام کو ریبوٹ کرنا پڑے گا یہ ہینگ ہو گیا ہے اور اس سے میری مراد کیا ہے آپ کو الیکٹورل ریفارم کرنا پڑے گا آپ کو جولیشری ریفارم کرنا پڑے گا آپ کو اختیارات اور وسائل نیچے دینے کے لیے ریفارمز کرنے پڑیں گے آپ کو ہیلت اور ایڈوکیشن ریفارم کرنا پڑے گا آپ کو اپنی لوکل کورمنٹ آپ کو باؤنڈری سیکھ کرنی پڑیں گی آپ کو بتانا پڑے گا کون سے ادارے کا کتنا رول ہونا چاہیے کون سے ادارے کا پولیٹیکل رول نہیں ہونا چاہیے تو یہی تو بات ہو رہی ہے نا مصرح صاحب یہ بات تو ہو رہی ہے شروعات تو کیسے ہو رہی ہے نا نئے انتخابات کیا حل نہیں ہے آپ کو لگتا ہے نئے انتخابات حل نہیں ہے نئے انتخابات ہونے کے بعد ایک وزیر آدھا بھڑ جا دوسرا آ جا اور یہی نظام رہے یہ آپ پی ایف سی ایوارڈ ڈین ایف سی ایوارڈ لے لیں گے اور وہی وزیر آدھا بیٹھا رہے اور پھر وہ ایم پی ایم این ان کو نالیوں کے ٹھیکے دے رہے ہوں آپ ان کو رشوتیں دے رہے ہوں نہیں کچھ بھی چینج ہو سکتا میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کو ایک دفعہ آپ یہ سمجھ لینا پڑے گا کہ اب آپ کا ملک اس سے آگے نہیں جائے گا آپ کو اپنے اندر چینجز لے کرنا جس جو کیا رہا ہے مصرح صاحب لیکن یہ ریلائزیشن کیسے ہوگی دیکھیں نا آپ یہ بات کر رہے ہیں مطلب میرے توسط سے کر دیں گے آپ پریس کانفرنسز کر لیں گے آپ ریلیز کر لیں گے لیکن یہ بات آپ کو اسیبلی ملانی ہے نا یہاں پہ جہاں پہ جہاں پہ ریجسلیشن ہوتی ہے وہاں تک لانی پڑے گی نا تو یہ راستہ تو آپ کو کہیں نہ کہیں تیہ کرنا پڑے گا نا کسی کے ساتھ میں تیہ کرو نا سنا میں تیہ کر دیکھی ہم نے اپنی انہی وویسز کو لے کر میں لوگوں کے پاس جا رہا ہوں ہم نے کراچی سے شروعات کی تھی تو ہم سن کے اربن سینٹرز میں ہماری ارگنیزیشن ہم کر رہے ہیں اگر لوگوں نے ہمیں اس موقع کے اوپر ہمیں جو بھی منڈٹ دیا ہم نے انہوں نے دیا اور کل کو پاکستان میں جو بھی جیت کر لوگ آتے ہیں اور جب وہ آپس میں سپورٹ مانگیں گے تو میری کسی سے دشمنی میں اس ہر آدمی کو سپورٹ کرنے کے لئے تیار ہوں گا جو ان باتوں پر آئے گا اگر فرض کریں کہ ازمشن میں دے رہا ہوں کہ کل کو میرے پاس چند سیٹیں ہیں اور مجھے کوئی کہے کہ اپنی چند سیٹیں ہیں کیونکہ ہمیں بچی سیٹیں بڑھ کریں اور کہے کہ ہمیں حمایت دو ہم تمہیں وزیر بنائیں گے میں کہوں مجھے وزارت نہیں چاہیے میں کہوں مجھے وزارت نہیں چاہیے آپ میری شہر کا سینسس ٹھیک کر دو آپ اس شہر میں لوکل گورنمنٹ کا نظام ٹھیک کر دو آپ اس شہر میں آپ اس سوگے میں پی ایسی ایوارڈ دینا یہ سب ڈیمانڈز پوری ہو سکتی ہیں لیکن اس کا پروسس ہے نا اس کا پروسس اس ملک میں اتنا مشکل ہو گیا ہے یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں یہاں پہ سیاست مشکل یہاں پہ ری فارم مشکل اسٹرگل کر رہے ہیں دون وری اسٹرگل کر رہے ہیں ہم دیکھیں ہمارے بارے میں سوچ رہے تھے لوگ سے نا کہ ہم جو ہے وہ مر جائیں گے ختم ہو جائیں گے یہ چند سال کی پارٹی یہ اتنا بھی بری طرح ہاری ہے آج اللہ کا شکر ہے کہ ہماری کہیں بھی ساری باتوں کو اللہ تعالی نے صحیح ثابت کر دیا ہے آج اللہ کا شکر ہے کہ جو میں خیر یہ تصف شکر نہیں آدھا کرنا چاہیے کہ جو ہمارے خلاف جو لوگ جیتے کسی کا میئر بنا کسی کے وزیر بنے کسی کے ایم بین ایم پی اے بنے آج شہر میں وہ دو آدھار اٹھارہ میں ہوا تھا اور ایک دفعہ ہمارے پاس منڈٹ آئے گا ہم ان چیزوں کو حل کرنے کی پرمنٹ آپ نیشنل ڈائلوگ کی بات کرتے رہے ہیں مصطفی صاحب مجھے یہاں آپ کو روکنا پڑے گا کیونکہ ہمیں جانا ہے ایک وقفے کی طرف وقفے کے بعد واپس آکے بات کریں گے جو آپ کا نیشنل ڈائلوگ کا پلان ہے اس کے خد و خال کیا ہے اس پر بات کرتے ہیں مصطفیٰ کبال صاحب آپ نے نیشنل ڈائلوگ کی بات کی تھی آپ کے ذہن میں اس مقالمے کے کیا خد و خال ہیں اور کس فورم پر اور کن حلقوں کے درمیان ہونا چاہیے یہ دیکھ اس تمام پاکستان کے تمام سیاسی پارٹیز پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی جوڈشری پاکستان کا میڈیا جو میں نے پہلے بات کی کہ یہ ملک اب اس نظام کے تحت نہیں چلے گا ہمیں اگلے بیس سالوں کے لیے ملک کا ایک سسٹم ایوالف کرنے کی ڈیوائس کرنے کی ضرورت ہے کہ بھئی اس ملک کی خد و خال کیا ہوگی اور جس جو میں پہلے آپ کی گفتگو میں باتیں کرتا آیا ہوں کہ اس ملک میں سب یہ اگری کریں کہ ملک میں چیزوں کو ڈیوالف کرنا ہے ملک میں الیکٹولر ریفارم ہونی ہے ملک کے اندر جو پی ایف سی ایوارڈ ہونا ہے ملک کے اندر جو اٹھارویں تعمیم کے بعد نیچے اختیارہ جائیں یہ سب چیزیں جب آپ اس کو ہم نے یوڈیشری ریفارم پولیس ریفارم یہ ہم اس نیشنل ڈائیلوگ میں تیہ کریں پھر اس کے بعد اپنی اپنی پارٹیز کے پاس آئیں اور اس حساب سے پھر اپنی پارٹیز کا آپ جو ہے وہ اپنا مینفیسٹو بنائیں ایجنڈا بنائیں لیکن اور آل ایک چیز پورے ملک کے تمام سٹیک ہولڈر کے ساتھ کہ ابھی اگلے بیس سالوں میں یہ خد و خالص سے باہر ہم نے نہیں نکلنا ہے یہ سب کو ایک دفعہ ایک سوشل کانٹیکٹ سائن کرنا پڑے گا ایک نیا سوشل کانٹیکٹ سائن کرنا پڑے گا انفوچنٹیس حکومت کو کرنا چاہیے لیکن جب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ سب چور ہیں میں نے اس سے بات ہی نہیں کرنی ہے تو انہوں نے تو اس حکومت نے خود آئینی بوران پیدا کر دیا کیوں؟ اگر آپ کو اس ملک کے آئین کے مطابق چلانا ہے تو آپ کو اپوزیشن لیڈر سے بات کرنی ہے الیشن کمیشن کا ایڈ لگانے کے لیے آپ کو اپوزیشن لیڈر سے بات کرنی ہے نیپ کا چیئرمن لگانے کے لیے آپ کو اپوزیشن کو جہے وہ اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمن بنانا ہے اور سو آن این سو فورٹ یہ تو آئین میں تو یہ لکھا ہوا ہے لیکن اگر جن دن ہی آپ یہ کہتے ہیں کہ بھئی میں نے ان سے بات ہی نہیں کرنی تو کوئی اور آئینی بوران پیدا نہیں کر رہا آپ خود پیدا کر رہے ہیں اور اس کی ویسے کسی کو بات کرنی پڑتی جب وہ بات کرتے ہیں تو وہ بگنام ہوتے ہیں تو اس ملک میں اب میں نے جوڈیشنی کا نام لیا میں نے اسٹیابشمنٹ کا نام لیا میں نے میڈیا کا نام لیا دیکھیں لیکن یہ سوشل کانٹریکٹ جب یہ سوشل کانٹریکٹ بنے گا مصطفی صاحب میں آپ کی بات سے اگری کرتی ہوں یہ ہونا چاہیے یہ بالکل ہمیں چینج کی ضرورت ہے سوشل کانٹریکٹ نیا بننا چاہیے لیکن کون بنائے گا انیشیئیٹیو تو نہیں لے رہا ہے نا خان صاحب پھر اس کے بعد اگر اگر چیف آمی سٹاف لیتے ہیں یا مدو کرتے ہیں کسی کو تو پھر اس پہ بھی کہانیاں بن جاتی ہیں تو مطلب ویر ایڈ ٹف سیچویشن نا مطلب ہم کیا کریں مطلب کس کی طرف دیکھیں کون لیڈ کرے گا اس کو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اے پی ایس اسکول کا واقعہ ہوا انفورچنٹ بچے شہید ہو گئے آرمی نہیں آرمی نے اس میں انیشیئٹ لیا اور ایک آپ نے جو ساری پارٹیز کو بلایا میڈیا کو آن بورڈ رکھا اور آپ نے ایک پورے ایکشن پلین بنا لیا آپ نے آرمی کوٹس بنا لیا آپ نے سما ہوا نا ایک پیکش تیہ ہوا کہ اب تیرزن کیلئی اب ہماری یہ پالیسی ہے لیکن انفورچنٹ بات یہ ہے کہ ہم نے معصوم بچوں کی قربانی دینے کے بعد ہمیں یہ خیال آیا تو پھر کوئی خدا نہ خاص سا کوئی بڑا سانیا اس ملک میں ان ساری چیزوں کو کروا دے گا لیکن اقل مند لوگ ہی وہ ہوتے ہیں دانا لوگ وہ ہوتے ہیں جو سانحات آنے سے پہلے اپنی سمت درست کر لیں کسی کو یہ شو اگر کوئی صحیح کام کرنے جا رہا ہے تو اس کو یہ فکر نہیں ہونی چاہیے کہ دنیا اس کو کیا بولے گی اس کو کنوکشن ہونی چاہیے کہ وہ ٹھیک کام کرنے جا رہا ہے جس کے پاس بھی آج پاور ہے وہ یہ ٹھیک کام کر لے اس بات کی پرواہ نہ کرے کہ کون جے اس کو کیا بولے گا لیکن دیکھیں نا مصرح صاحب آپ نے جس طرح سے گفتگو کی اگین ٹراجک انسیڈنٹ ویری ویری ٹراجک جو ہوا ایک سانحہ مطلب جو اپنی بیادیں چھوڑ گیا ہے ہمیشہ کے لیے جو ماں بلک بلک کے روئی ہیں اس کے پیچھے کیا راز ہے اور کیا ہے آج تک تو نہیں پتا چلی پبلک لی یہ بات بعد ایک جواب طلب ہے اور اس کا جواب آنا چاہیے لیکن یہ نہیں کہ میں باعث ہو رہا ہوں یا میں کوئی سائٹ لے رہا ہوں لیکن آپ دیکھیں کہ اس واقعے کے بعد اس ملک میں جو آپریشنز ہوئے ہیں جو بانڈریز نہیں کروز کی جاتی تھیں پہلے ٹررزم کے حوالے سے ان بانڈریز کو پھر کروز بھی کیا گیا ہے اور کافی حد تک بہت حد تک جو ہے وہ چیزوں کو ٹھیک بھی کیا گیا یہ واقعہ بلکل اس کا جواب آنا چاہیے اس کا کوئی جواب نہیں ہے پر سوال بھی تو اٹھانا چاہیے مصطفی صاحب جب جواب تو تب آئے گا ہے جب آپ لوگ سوال اٹھائیں گے آپ لوگ تو سوال ہی نہیں اٹھاتے میں تو حیران ہوں کہ پولٹیکس میں اتنے آپ لوگ آپ لوگ سینئرز ہیں آپ لوگ کو یہ بات کرنی چاہیے کیونکہ آپ لوگ اگر ہمارے دکھ درد کا ساتھی ہیں تو آپ کو ہماری دوا بھی کرنی ہے نا آپ اس طرح تو ہاتھ پہ دھرکے نہیں کر سکتے سوال تو آپ کو اٹھانے پڑیں گے نا مصطفی صاحب اور مشکل سوال ہے جہاں جہاں اٹھانا چاہیے بلکل اٹھاتے ہیں اس پر سیاست نہیں کرتے بلکل اٹھاتے ہیں جہاں جہاں اٹھانا چاہیے اٹھاتے ہیں اور ہم نے کسی بھی بات سے آج تک کوئی اپنی بات جو ہے وہ نہیں روکی اور آپ جواب طلب کریں گے آپ جواب طلب کریں گے میں یہ ڈپینڈ کر سکتی ہوں کہ مصطفیٰ کمال صاحب اس کے جواب کہیں سے سیکھ کریں گے بلکل سیکھ کریں گے ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے اچھا آگلے انتخابات میں مجھے بتا دیں جو آپ کی پارٹی ہے اس کے سیاسی جماعت سے اتحاد کس سیاسی جماعت سے اتحاد کر سکتی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایم کیوں کے خلاف ہوگی پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہوگی پی ٹی آئی کے بھی خلاف ہوگی آپ سمجھتے ہیں آپ اپنے آپ کو ریجسٹر کرائیں گے ایس اینڈیپینڈنٹ انٹیٹی ایس اینڈیپینڈنٹ پولیٹیکل پارٹی یا کسی کے ساتھ الائنمنٹ ہو سکتی ہے دو باتیں ہیں ایک تو میں نے آپ کو اپنی ہم میں نے بتایا کہ ہماری کسی سے ہم نے دشمنی نہیں کی ہے ہم کسی سے یہ اپنی پارٹسنٹ پرولیجز نہیں مانگیں گے ہمارے پاس ایک ریٹن لوگوں کے ریفارم کا ایجنڈا ہے جو اس کی کمیٹمنٹ کرے گا ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے ایم ان کے پیپلز پارٹی کرے گی وہ پریکٹیکل ہی کرے گی ہم اتنی مخالفت میں آج اتنی مخالفت کرتا ہوں میں ان کے ساتھ وہ صحیح کرنا چاہیں گے میں ان کے ساتھ کرنا پی ٹی آئی کرے گی ان کے ساتھ پی ایم 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 ایک تو یہ دوسری بات ہے کہ پری الیکشن شاید جو ہے وہ ہماری کوئی انگیجمنٹ اس طرح کی فارمل نہ ہو پائے کہ ہم کسی سے اتحاد اس لیے کہ ہمارا یہ پولٹیکل تجربہ جو بھی ہے اس میں ماننا ہی ہے کہ جب آپ الیکشن سے پہلے الہاق کر لیتے ہیں کوئی اگریمنٹ کر لیتے ہیں تو آپ کا اپنا ووٹر اپنی مائنسٹ کا آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے پھر وہ ادھر ادھر ہو جاتا ہے پھر وہ نہ آپ کا رہتا ہے نہ کسی اور کا رہتا ہے تو یہ بڑی باریک لائن ہے تو when the time will come will cross the bridge the bridge will come will cross the bridge والی بات اچھا ٹھیک ہے اب یہ بتائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت اس وقت ویسے تو اپیرنٹلی وہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے کوئی خوف نہیں ہے جلسے ہو رہے ہیں جلسیاں ہو رہی ہیں مطلب یہ اس پہ آگیومنٹ ہو سکتی ہے لیکن ظاہر ہے ایک ہمیں یہ نظر آ رہا ہے واضح طور پر آپ نے دیکھا ہوگا مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب نے بھی ریزائن کر دیا ایز بلاول سپوکس پرسن تو کوئی تو گڑبر ہوئی تھی جس کے اوپر یہ لوگ بینک کر رہے ہیں آپ کو لگتا ہے ان کے پاس کوئی ایسی مطلب ایسی کوئی سچ ان کے پاس ہے یا ایسی کوئی طاقت ان کے ساتھ ہے کہ یہ آگے جو ہے اپنے آپ کو سیف فیل کر رہے ہیں دیکھئے پاکستان میں تو یہ تمام چیزیں ہوتی رہی ہیں پاکستان میں کوئی جو سیف سینج پر نظر آ رہا ہوتا ہے صرف وہی نہیں ہوتا ہماری تاریخ بھری پڑی ہوئی ہے کہ اصل چیز تو بہائنڈ دی کٹن ہو رہا ہوتا ہے سب کچھ جو لوگوں کو دکھایا جا رہا ہوتا ہے وہ لو ہی نہیں ہوتا ابھی بھی جو ہے there is a lot going on بہائنڈ دی کٹن جو ہے وہ چل رہی ہے یہ as a political work میرے پاس شاید اس کی access of information اس طرح سے تو نہ ہو definitely ہماری limitation ہے لیکن ہم as a political worker سمجھ سکتے ہیں جانتے ہیں کچھ bits and pieces میں ادھر ادھر سے کانوں میں چیزیں آ بھی جاتی ہیں کہ there is a lot going on ہر کوئی الگ الگ کئی segments ہیں جو behind the curtain چیزیں چل رہی ہیں وہ اس کا جو result ہوگا وہ actual result اور اصل result ہوگا یہ جو بھی سب کچھ ہے سارا جو لوگوں کو دکھایا جا رہا ہے سب چیزیں یہ تو ایک face ہے but the real face جو ہے وہ جو چیزیں چل رہی ہیں وہ تو behind the curtain پیچھے تو یہ مطلب سیاست تو نہ آنا ہوئی نا پھر یہ تو پھر تو سازش ہوئی یہ سیاست کم سازش زیادہ نہیں لگ رہی آپ کو کیونکہ ہر چیز اگر orchestrate ہوتی ہے تو کہ یہ تو پھر social contract تو اس کا حل نہیں ہوتا اس کا ابھی فوری حل کیا ہے بستان صاحب یہی تو اسی اس کا فوری حل یہی ہے کہ جس نرف کا گیم ہے جس 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 پارٹی کا نرف جو ہے وہ نرف میں وہ جیتے گی اپنے احسان خطا نہیں کرے گی نرف میں جیتے ہیں کہ اس کی کامیہ بھی ہوگی میں سمجھتا ہوں test of nerves آپ سمجھتے ہیں یہ test of nerves ہے عمران خان nerves versus نواز شریف یہ عفض حرمان اچھا آپ کو کیا لگتا ہے یہ نرف کا گیم ہے یا ویٹ کا بھی گیم ہے ویٹ آپ کو کیا لگتا ہے عوام generate کر سکتی ہے وہ ویٹ ڈالنے کے لئے definitely عوام کا بہت بڑا رول ہے اور ہمارے ہاں کوئی بھی چیز حتمی نہیں ہوتی نہ کسی کی support حتمی ہوتی ہے اور نہ کسی کی مخالفت حتمی ہوتی ہے ہم نے جوہے وہ کئی کئی turn دیکھے ہیں کئی کئی color دیکھے ہیں کئی کئی جوہے وہ چیزیں دیکھی ہیں ابھی بھی کوئی چیز حتمی نہیں ہے آج کا دوست کل کا دشمن ہو سکتا ہے کل کا دشمن آج کا دوست ہو سکتا ہے اور جو لوگ survive کریں گے جو لوگ جن کے ساتھ لوگ ہوں گے جن کی call ہوگی جو لوگ nerve پہ control کریں گے I think کہ جوہے وہ control of nerves خان صاحب میں تو کمی ہے مصطفی صاحب I hope کہ پاکستان people's party moon league میں زیادہ ہو لیکن thank you so much for joining us and thank you so much for your time lastly مصطفی صاحب lastly صرف یہ بتا دیجئے گا کیا آپ سمجھتے ہیں assemblyوں سے استیفے آئیں گے یا صرف مولانا فضل الرمان صاحب کے پاس عمانت رہیں گے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی میں میں سمجھتا ہوں کہ people's party استیفے نہیں دے گی unless کہ کوئی بہت ہی عجیب بات ہو جائے unless میں سمجھتا ہوں کہ وہ کسی بھی صورت میں سندھ گورنمنٹ کو چھوڑنے کے لئے تیار رہی ہوں گے عجیب بات کا مطلب کوئی عجیب بات ہو جائے عجیب بات ہو جائے کہ بامی you never know کہ جیس ملک میں کل کیا ہونے والا دیکھیں سانحات حاصات اللہ بچائے ہمیں بہت ساری چیزوں سے بہت ساری چیزیں ہیں اگلے منٹ میں کوئی چیز ایسی چیز ہو جائے but you never know کوئی unusual کوئی چیز ہو جائے تو کوئی اور بات ہے but آج کے گیون سیناریو میں جو ہمارے پاس سامنے سیناریو اس سیناریو میں مجھے پیپس پارٹی اسٹیفے دیتے ہو سن سے اسٹیفے دیتے ہو نظر نہیں آتی ٹھیک ہے مستوی صاحب thank you so much such a pleasure having you always thank you so much آپ نے پروگرام دیکھا feedback کا انتظار رہے گا مجھے اجازت دیجئے اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی خدا